بھارت کے وپکش نے ایک بار پھر اپنی فضیحت کروا لی اس بار وپکش کی فضیحت ہوئی ہے پیگیسس کے ماملے میں اور پیگیسس کا یہ پورا معاملہ ٹائیں ٹائیں فش ثابت ہوا آپ کو یاد ہوگا کہ دراصل یہ پیگیسس ایک اسرائیل کی کمپنی ہے اور یہ دراصل ایک سوفٹ ویور بتایا جاتا ہے جاسوسی کرنے کے لیے آپ کو یاد ہوگا سال دوہزار انیس میں ایک خبر آئی تھی اور خبر یہ آئی تھی کہ نرندر موڈی کی سرکار چودہ سو لوگوں کی جاسوسی کروا رہی ہے ان کے فون کال ٹیپ کروا رہی ہے اور ان کے موبائل میں دراصل پیگیسس کا جو سوفٹ ویور ہے وہ چھوڑ دیا گیا ہے اور اس سے جو ہے موڈی سرکار ان لوگوں کی جاسوسی کروا رہی ہے یہ کہا گیا کہ ان چودہ سو لوگوں میں کچھ سرکار میں بیٹھے لوگ بھی شامل ہیں اس کے علاوہ وپکش کے کچھ بڑے نیتہ شامل ہیں ساتھ ساتھ اس میں کچھ بڑے بڑے پترکار شامل ہیں اور ساتھ ہی کچھ بیوروکریٹ اور کچھ ججز وغیرہ اس طرح سے کہا گیا تھا کہ موڈی سرکار اپنے وپکشیوں کی جاسوسی کروا رہی ہے اور اس طرح سے ان کے اوپر نظہ رکھی جا رہی ہے آپ کو یہ بھی یاد ہوگا یہ اس معاملے کو لے کر کہ بہت ہنگامہ ہوا تھا اتنا ہنگامہ ہوا تھا کہ سنسد کا ایک پورا کا پورا ستر جو ہے پیگیسز کے مدے پر پورا ستر بیکار ہو گیا ستر میں کوئی کام نہیں ہوا وپکش نے پیگیسز کو لے کر کہ سنسد نہیں چلنے تھی اور راحل گاندی سمجھت جو تمام وپکشی نیتہ تھے وہ کہہ رہے تھے کہ موڈی سرکار ڈری ہوئی ہے جاسوسی کرواتی ہے یہ دیش درو کا کام ہے اور اس کو لے کر دیش ویاپی عبیان چلایا گیا تمام جو پترکار ہیں تو جو خاص کر کے موڈی ویروڈی پترکار ہیں انہوں نے اس کو ایجنڈا بنا کر کے سرکار پر لگاتار حملے کیے اور یہ کہا کہ سرکار اس طرح کی جاسوسی کرواری ہیں لیکن اب نکل کر کے آیا سپریم کورٹ نے اس کے اوپر ایک ٹیکنیکل کمیٹی ہونا ہے اس سرکار نے اس کو کہا سپریم کورٹ اس کی جانچ کریں سپریم کورٹ نے اس معاملے میں ایک ٹیکنیکل کمیٹی بنائی اور اس ٹیکنیکل کمیٹی کی ریپورٹ جو ہے وہ عدالت میں رکھی گئی اب ٹیکنیکل کمیٹی کی ریپورٹ کیا کہتی ہے ٹیکنیکل کمیٹی جو ہے اس نے وہ انتیس موبائل فونز جو ہیں جن کے اوپر یہ آروپ لگا جا رہا تھا کہ ان موبائل فون میں جو ہے پیگیسس کا سپائی ویل چھوڑ لیا گیا ہے اس کی پڑتال کری اس نے سپریم کورٹ کی ٹیکنیکل کمیٹی نے اور سپریم کورٹ کی ٹیکنیکل کمیٹی نے جو ریپورٹ آئی ہے اس میں صاف طور پر کہا کہ جاسوسی کا کوئی پرمان کوئی ثبوت نہیں ملتا حالانکہ اس میں یہ کہا گیا کہ کچھ فون چار سے پانچ یا پانچ یا چھے کچھ موبائل فون تھے جس میں سپائی ویئر کچھ ملا ہے مل ویئر کچھ ملا ہے معاف کیجے گا سپائی ویئر نہیں مل ویئر کچھ ملا ہے لیکن اس کے باوجود کوٹ کی جو سپریم کوٹ کی ٹیکنیکل کمیٹی اس نے کہا یہ مل ویئر ملنا یہ جو مل ویئر ملے اس کا جاسوسی سے کہ کوئی اس میں کوئی ثبوت نہیں ملے اب آپ بتائیے کہ پورے دیش کو جس ایک مدے پر بندھک بنا لیا گیا پوری سنسط کو جس ایک مدے پر بندھک بنا کے رکھا گیا اتنے دنوں تک دیش میں ایک لگاتار ایک فیک ایجنڈا لگاتار چلایا گیا کہ موڈی سرکار جاسوسی کروا رہی ہے پترکاروں کی جاسوسی کروا رہی ہے ultimately وہ نکلا کیا وہ ٹائے ٹائے پھرس تو کیا ویپکش کی جواب دے ہی تینے ہونی چاہیے کہ ویپکش جو ہے انوشک روپ سے اس طرح سے مدے کھڑا کرتا ہے نریند موڈی سرکار کو گھرنے کے لئے موڈی سرکار کو گھرنے کے لئے آپ کے پاس بہت سارے مدے ہو سکتے ہیں لیکن آپ انوشک روپ سے جو فیک نیوز اور فیک نیریٹیو کو لے کر کے آپ لگاتار جو نیوز پھیلاتے ہیں آخر اس کا کیا مائنے ہیں یہ سوال پوچھا جانا چاہیے ویپکش کی جواب دے ہی تینے ہونی ہوں کہتےے سرکار کی جواب دے ہی ہوتی ہے سرکار کی جواب دے ہی تو ہوتی ہے میں کہتا ہوں ویپکش کی جواب دے ہی ہوتی ہے تو اگر ویپکش سنصد کو بندگ بنا لے topics اگر دیش میں ایک پورے دیش میں ابھیان چلائے ایک نیوز کو لے کر کے پورے دیش میں کوئی کام نہ ہو پورے دیش میں ایک ہی بات کی چلچاو کی موڈی سرکار جاسوسی کرواری ہے اور وہ جاسوسی میں کچھ نکلے نہ تو پھر اس سے بڑا جو ہے جو ہے تو بھاگی پونڈ کیا ہو سکتا ہے اس لئے میں نے کہا کہ اس کو لے کر بپکش کی جواب دہید طے ہونی چاہیے کیا آپ کو یاد ہوگا میں جیسا میں نے کہا کہ کئی سارے مددے ہوتے ہیں سرکار کو گیرنے کے لیے جس وقت پیگیسز کو لے کر سنسا ٹھپ کر دی گئی اس وقت بھی دیش میں مہنگائی اپنے چرم پر تھی تو میں بار بار یہ کہتا تھا میں بار بار یہ مانتا تھا پیگیسز جیسے ایک غیر ضروری مددے کو اٹھانے کی بجائے بپکش اگر مہنگائی کا مددہ اٹھا تھی حالانکہ اب بپکش مہنگائی کا مددہ اٹھا نہیں لیکن میں تب کہہ رہا ہوں جب پیگیسز کو لے کر سنسا ٹھپ کر دی گئی تھی تب میں نے کہا تھا کہ سرکا بپکش جو ہے اگر کچھ ایسا کوئی مددہ اٹھاتی تو زیادہ بہتر ہوتا ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ بھارت میں کچھ بدھی جیوی کچھ پترکار جو ہیں جو بڑے پترکار جو لیفٹ لیبرل پترکار ہیں یا جو ایجنڈہ دھاری پترکار ہیں جو دوسرے لوگوں کو جو جو لوگ سچی بات کرتے ہیں جو لوگ ان سچی بات کرنے والوں کو کہتے ہیں کہ یہ تو اندھ بھکت ہیں آج میں ان سے بھی سوال کرنا چاہوں گا کہ جو سرکار کی اچھی نیتیوں کی سراہنہ کرتے ہیں جو دیش میں اچھی چیز ہو رہی ہے اس کی سراہنہ کرتے ہیں وہ موڈی کے اندھ بھکت نہیں ہے بلکہ آپ لوگ موڈی کے اندھ بیرودھی ہو کیونکہ آپ موڈی کے ایسے اندھ بیرودھی ہو کی جو مددہ نہیں بھی ہوتا ہے کیونکہ یہ پھر کہہ رہا ہوں میں جو پیگریسز کا مددہ تھا اس کو میڈیا کے ایک برگ نے کئی سارے اس میں وائر سب سائید کئی سارے جو ہے ایجنڈہ دھاری جو ویب سائیٹ ہیں انہوں نے اس مددے کو خوب بڑا چڑھا کے چھاپا اور اسی ریپورٹ کے آدھار پر ایسا نہیں ہے کہ یہ بپکش کے پاس کوئی پرمانہ آئے تھا یہ دراصل میڈیا کے ایک حصے نے جس میں وائر اور کئی اور میڈیا کی ویب سائیٹ ایجنڈہ دھاری ویب سائیٹ چامل تھی انہوں نے ایک خبر چھاپا اور اس خبر کے آدھار پر یعنی آپ دیکھیں کہ ایک فیک خبر جو ہے کچھ میڈیا آہوز شاپ دیتے ہیں اور اس فیک نیوز کی آدھار پر دیش میں ایجنڈہ تیار ہو جاتا ہے سنسٹھپ ہو جاتی ہے دیش کے تمام کام کا جروح دی جاتے ہیں سرکار کو دیش میں بدنام کیا جاتا ہے تو یہ جو لوگ کہتے ہیں کی جو دوسروں کو بھکت ہونے کا تمگہ دیتے ہیں میں کہتا ہوں یہ لوگ دراصل اندھ بیروتھی ہیں اور یہ اندھے ہو کر بینہ کسی چیز کی چانچ پر تار کیے لگاتار موڈی سرکار کا ان کا ایک ہی ایجنڈہ موڈی سرکار کا ویروت کرنا موڈی کا ویروت کرنا اور اندھ بیروتھی ہیں یہ تتھے دیکھتے نہیں فیک دیکھتے نہیں بس ویروت کرنا شروع کر دیتے ہیں لیکن ان کی جو ان کی جو ٹائنٹ آئی فیس اکثر ہوتی ہے ایک بار پھر ان کی ٹائنٹ آئی فیس ہو گئی ہے وضیحت ہو گئی ہے پیگیسز کے معاملے میں پیگیسز جاسوسی کان کے معاملے میں کچھ نہیں نکلا صفحہ چٹ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے مجھے لگتا ہے یہ وقت ہے ان ایجنڈہ دھاری جو میڈیا ہاؤس ہے ان کو بھی آتم چنتن آتم منتن کرنا چاہیے کیا کہ لوگ کب تک دیش پیشتہ سے اپنا جھوٹ مڑتے رہیں گے اور ویپکش کو بھی آتم چنتن آتم منتن کرنا چاہیے آج کے لئے اتنا ہی آپ سے پھر ملاقات ہوگی آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگے تو ضرور فورڈ کیجئے ممسکر موسیقی